سورج گویا کے نکل آیا یہ میرے آقا کا عظیم موجزہ ہے بو جہل و بو لہب کے مطالبے پر آپ نے جبلے بھی قبیس پہ کھڑے ہو کر گویا کے شک القمر کا موجزہ دیا تو چاند دو لخت ہو گیا اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا حضرت موسیٰ نے توجہ چاہوں گا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سراب کرانے کے لیے ایک پتھر پر سور بقرہ میں ذکر آتا ہے ایک پتھر پر لاتھی ماری تو اس سے بارہ چشمیں نکل گئے اور بارہ قبیلوں نے مختلف طریقے سے پانی پی لیا لیکن اس شاقانے در مصطفیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ کلین آپ کے اس موجزے پر امیمان لاتے ہیں سلام کرتے ہیں لیکن اے دنیا والوں سن لو حضرت موسیٰ نے پتھر پر اصحاب مار کر پانی کے چشمیں جاری کیے تو پانی جاری پتھر سے ہوتا ہے مصطفیٰ نے تو انگلیوں سے نہر بہائی ہے جہاں پانی کے تصور ہی نہیں ہوتا ہے انسان کے جسم کا پانی سے کیا تعلق ہے جسم سے پانی بہنا شروع ہو جائے زندگی حیات کی شمائی گل ہو جائے تو میں صرف عنوان گرا رہا ہوں محبت سے چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئے میں بہت گناہ دار ہوں لیکن آپ کا ذوق بن گیا تو سب مدینے پہنچ جائیں گے یہ شریعی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضور کی تعریف کے بھی غیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضور کی تعریف میں بالحانہ حضور کی تعریف میں دیوانگی جب تک کوئی نہ دکھائے تو نہ اس کی کالیج کی زندگی نہ اس کی نماز کی زندگی نہ اس کی تقوی کی زندگی اس سے جنت میں لے جا سکتی ہے جنت میں لے جانے والی چیز جو ہے اور خدا کو راضی کرنے والی چیز جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ میں دیوانگی کا اظہار کرنا ہے جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے تو میں ارز کروں کہ موجزات کی کسرت جو ہے درد پاک پڑھئے گا موجزات کی کسرت جو ہے وہ اس قدر ہے جس کو ہم حد حساب و کتاب میں نہیں لاسکتے میرے دوستوں جو حضور کا موجزہ ہے وہ تو ایسا ہے جو کسی نبی سے صادر نہیں ہوا لیکن میں جو دو موجزوں کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے علاوہ ہے سورج کو لٹا دینا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا انگلیوں سے نہرے بہا دینا درخت کو اپنے پاس بلا کر گویا کہ اس کی بات سن لینا جانوروں کی بولیوں کو سمجھ لینا یہ ساری چیزیں موجزات مصطفیٰ میں سے ہیں انگلی سے پانی وضو کے جو قطرے گر رہے ہیں آپ اگر کسی اپنی باندی کے چہرے پر پھینک دے حدیث پاک میں آتا اس باندی کے عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی بال سفید ہو گئے چہرے سے جوانی کے اثار نہیں گئے ایک صحابی درب مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں حضور کے اشتیاق میں بیتاب ہیں صحیح حدیث مجموعہ زبائد وغیرہ کے اندر موجود ہیں حضور سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں صحابہ سے جب حضور ان کی گفتگو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے دریا رحمت جوشنے آتا ہے فرمائے میرا نابینہ صحابی تم سے کیا بات کرتا ہے کہ حضور یہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے سرکار نے فرمائے اس کو قریب لاؤ جب وہ قریب آئے تو نابینہ تھے میرے آقا نے پوچھا یہ نابینہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حضور جب میں چھوٹا تھا تو کھیل رہا تھا ایک جگہ پر سامپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے میرا پاؤں اس پر آیا انڈے میں زہر اس قدر تھا کہ وہ انڈے ٹوٹ گئے پھوٹ گئے اور وہ زہر میرے تلوے پر لگا اور میری آنکھیں چلی گئی سرکار نے جب اس کی غم بری داستان سنی دریا رحمت شفقت مصطفیٰ جوش میں آیا فرمائے اس کو میرے قریب کیوں نہیں کرتے قریب کیا گیا اتنا فاصلہ تھا کہ سرکار کے دم کی پھوک جا سکے سرکار نے ایک پھوک اس کی طرف جانب کی اس پھوک میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعاب کے ذراد گئے وہ لعاب کے قطرے اس نابینہ صحابی کی آنکھ پر پڑے خدا نے آکتہ فرما دی یہ کتنا عظیم موجزہ ہے لیکن یہ سارے موجزے میرے آقا کے شاہنشان نہیں ہیں چاند دو لخت ہوتا نہیں تو کیا کرتا سورج رکھتا نہیں تو کیا ہوتا انگلیوں سے نہرے جاری ہوئی کوسر کو کہاں بہائے جہاں مرضی چائے مالک کے کوسر ہیں اللہ کی عطا بھی اذن اللہ بہا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے آقا سے سرزد ہوئی یقیناً اس کو سن کر انسان کی اقل حیران ہو جاتی ہے یقیناً جس سے انسان کی اقل حیران ہو جائے اسی کو موجزہ کہتے ہیں میرے دوستو اگر موجزے کے عنوان کو گنائیں تو ساری رات گزر جاتی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے آقا کے موجزات میں سے ہیں لیکن وہ موجزہ جو میرے آقا کے شاہنشان ہے اگر مثال کے طور پر ایک پہلوان آدمی مضبوط آدمی کہیں پر آئے اور وہاں کے لوگ پانچ کلوں کا مثال کے طور پر ایک شخص پانچ کلوں کا پتھر نہیں اٹھا سکتا لیکن ایک طاقتور شخص آئے کہ جو پچاس کلوں کا اٹھا سکتا ہے اگر وہ پانچ کلوں کو اٹھا دے تو اس کمزور کے نزدیک بات تو بہت بڑی ہوئی کہ تم طاقتور تو ہو لیکن جو اس کے ہمپلہ لوگ ہیں یا اس کے مزاج کو جانتے ہیں وہ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ اٹھانا ہے تو بہت بڑی بات ان کے نزدیک لیکن تمہارے شاہنشان تو نہیں ہوئی تمہاری طاقت تو اس سے زیادہ ہے تو بلا تشبیح اور بلا تمثیل یہ سارے موجزات جو میں آپ کی خدمت میں عارض کر چکا ہوں ابھی اختصار کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے سرجد ہوئے ہمارا ایمان ہے یہ موجزہ ہے لیکن شایانِ شانِ مصطفیٰ جو موجزے ہیں وہ دو ہیں ایک یا قرآنِ مجید ایک دیدارِ الٰہی ایک قرآنِ مجید اور ایک دیدارِ الٰہی جو میرے آقا کی حیثیت کے مطابق ہے جو میرے آقا کے مزاج اور مقام کے مطابق ہے کلام اللہ قرآنِ مجید یہ حضور علیہ السلام کی شایانِ شان موجزہ ہے اور دیدارِ الٰہی یہ حضور کے شایانِ شان موجزہ ہے اگر کوئی کہے جبریل کو دیکھا تو میں نے کہا جبریل تو مدینہ کی گلیوں میں حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھا کرتے تھے کہا تم جا رہے ہو جبریل تو حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں میرے آقا تو فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمان پر دو وزیر زمین پر صحابہ نے پوچھا حضور کون فرما میکائل ہے اور جبرائیل ہے کہ زمین پر کون ہے فرما بو بکر و عمر ہے تو جبرائیل تو آپ کے وزراء میں سے ہے جبرائیل تو آپ کی لاجکل دلیل سے آپ سماتھ فرمائیے اقل اور نقل دونوں سے جبریل تو آپ کی خادمین میں سے ہے جبریل تو آپ کے وزارہ میں سے ہیں اگر سفر محراج دیدار جبریل تھا تو اس میں میرے آقا کی عظمت کا کیا اظہار کے اللہ مقام پر بلا کر جبریل کو دکھائے جا رہا ہے اور جبریل کو بھیج کر طالب علم بنا کر مصطفیٰ کے قدموں میں بٹھایا جاتا ہے بخاری کے درجہ نعودی سے اس بات پر موجود ہے تو دو موجزے میرے آقا کے شائع نشان ہے ایک قرآن مجید اور ایک دیدار الہی میرے دوستو یہ تو میراج محبت مصطفیٰ کو سمجھنے کا ایک عنوان تھا ذوق کے لیے تھوڑے سے اس کو دوسرے ذاتی سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میراج افضل ہے یا لیلت القدر افضل ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ میراج افضل ہے یا ایک دفعہ محبت سے مل کر کہیں کہ میراج افضل ہے یا لیلت القدر شاہد الحق موضی سے دیل بیلے رحمت نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر فرمائی فرماتے ہیں کہ اس میں ذات مختلف ہے نہ مطلقن میراج لیلت القدر سے افضل ہے نہ ہی لیلت القدر مطلقن گویا کہ میراج سے افضل ہے یہ جس جماعت کے ساتھ ہوگی اس جماعت میں اس کی افضلیت ہے کہا کیسے کہا امت کو ہدایت چاہیے تھی نا کہا جی ہاں کہا ہدایت کیسے ملے گی کہا قرآن سے تو کہا امت کے لیلت القدر افضل ہے امت کے نزدیک میراج النبی سے زیادہ افضل کیا ہے لیلت القدر اور نبی تو پیدا نبی ہوتا ہے تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو لیلت القدر کی اسے حاجت نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کے نزدیک لیلت القدر سے افضل جو ہے وہ میراج ہے اور امت کے نزدیک میراج سے افضل لیلت القدر ہے اس لیے کہ لیلت القدر میں امت کو ہدایت کی کتاب قرآن مل رہی ہے اور میراج میں خدا کے نبی کو خدا کا دیدار مل رہا ہے تو فرمائیے ذات کے اعتبار سے کہ لیلت القدر کیسے افضل ہے اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افضل ہے یہ ایک بات میں نے شاہ صاحب کو پڑھا ان کی تعریف آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ان کا دو لفظوں میں تعریف آپ یہ سن لیجئے کہ برے صغیر پاک و ہند کی تفریق اور بٹوارے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جس مرد قلندر نے سب سے پہلے حدیث رسول کا دفاع کیا اور گلی گلی کوچے کوچے